سواغت ہے ہمارے خاص پیشکش میں ڈلی ایلن جے پی ہسپیٹل کے ڈاکٹر پنیت نے ٹیکہ کرنے کے بعد کے نیوز سے باتچیت میں کہا کہ ویکسین پوری طرح سرکشت ہے ویکسین لینے کے بعد وہ آدھے گھنٹے اوبزرویشن روپے رہے انہیں کوئی بھی دکت محسوس نہیں ہوئی اور اب وہ اپنے کام کو واپس آ رہے ہیں وہ ان کے مادیم سے انہیں ٹیکہ کرنے کی جانکاری دی گئی ایلن جے پی کے ڈاکٹر پنیت ہمارے ساتھ ہے پنیت سر آج آپ نے ویکسین لیے کیسا فیل کرے پہل اپنی فیلی میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں ایپسلوٹلی فیٹ این فائن میرا اوبزرویشن کے تیس منٹ پورے ہو چکے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ میری ویکسینیشن ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گیارہ بچ کے انیس منٹ پر میری ویکسین لگی 11.49 پر میں اوبزرویشن روم سے ایکزیٹ کر سکتا تھا تو مجھے کوئی دکت نہیں ہے ایپسلوٹلی فیٹ این فائن چونکہ مارکٹ میں دو ویکسین ایویلیبل ہیں اس طرح کا بھرہم بھی ہے مجھے کووی شیلڈ ویکسین لگی ہے بھر اگر دوسری کو ویکسین بھارت بائیو ٹیک کی بھی ویکسین لگتی تو کوئی پرابلم نہیں تھی دونوں ویکسین ایکوالی کمپیٹیبل ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے جو ایویلیبلیٹی ہے جو مل رہی ہے وہ ویکسین لے لینی چاہیے اس سمعے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ بیماری سے کیسے بچا جائے اور کون سی ویکسین لینی ہے یہ کوششن نہیں ہے ہمارے سائنٹسٹ نے دونوں ویکسین ایک دم بڑھیا تیار کی ہیں تو جس کی بھی ایویلیبلیٹی ہوگی وہ ہمیں لینا چاہیے کس طرح سے انفارمیشن آپ تک پہنچی ہے آپ کے جریعے پہنچی یا میسیج کے جریعے پہنچی سمہاو میسیج میرے کو نہیں ڈیلیور ہو پایا کل میرے فون میں کچھ گلیچز تھے بٹ فون بھی میرے کو آیا تھا تو ایڈمیسٹریشن کے طرف سے فون بھی کیا گیا تھا کہ آپ کا ویکسینیشن اس دن پلانڈ ہے یہاں پہ پلانڈ ہے تو اس وجہ سے میں آیا صاحب طور پر ڈاکٹر پونیت کو سنا جا سکتا ہے کسی بھی طرح کا بھرام نہیں ہے آدھے گھنٹے اوبجر بیشن میں رہے ہیں پوری طرح سے سوہستہ ہیں اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں لوگوں کو بھی ویگیانکوں پہ بھروسہ کرنا چاہیے کس طرح سے ریجسٹریشن ہوگا کس طرح سے انہیں بھلایا جائے گا اس بات کی بھی صاف جانکاری دے رہے تھے کہنا میں دیپک سرمکسات امید دبیگ کے نیوچ دلی